اگر آپ نے اپنا مکان یا دکان بنوایا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس مکان یا دکان کے کارن جو آپ کی پروگرس سب رکھ چکی ہے تو اس کے لئے ایسا اچوک ٹوڑکا بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں جس میں کچھ سمگری چاہیے ہوگی سب سے پہلے سمگری چیک کر لیجئے جو جو چیزیں چاہیے ہیں تو یہاں پر آپ کو سامنے آپ کی سکرین کے اوپر دکھائی دے رہے ہوگی حلدی کی گانٹھیں یعنی کہ جو حلدی ہوتی ہے جو باؤڈر ہوتا ہے وہ بینہ پیسے جو حلدی ہوتے کچھ اس طرح کی دکھائی دیتے ہیں جیسی آپ اس فوٹوگراف میں دیک سکتے ہیں تو ایسی ہمیں ساتھ گانٹھیں لینی ہے حلدی کی جو آپ کو ایزیلی پنساری سے مل جائیں گی اس کے بعد ہمیں چاہیے سپاری یہاں پر فوٹوگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپاری ساتھ سپاری چاہیے پوجہ والی سپاری ہوتی جو جیسے را سپاری ہے کمپلیٹ ایسی ساتھ سپاری چاہیے ہمیں اور ایک چاندی کا چھوٹا سا پترہ یعنی جو میٹل ہوتی ہے چاندی اس کا چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے یہاں پر کافی ب بڑا دکھایا گیا ہے آپ اس سے چھوٹا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد چاہیے ہمیں سرپ اور سرپنی کا جوڑا یعنی جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک جوڑا دکھائی دی رہا یا ناگر ناگر چھوٹا سا یہ ہے کسی بھی میٹل کا چلے گا چاہے تو آپ سنار سے تامبے کا لے لیں یا پھر چاندی کا لے لیں کسی بھی میٹل کا سرپ اور سرپنی کا جوڑا چاہیے اور اس کے بعد یہ سارا سمان رکھنے کے لیے ہمیں ایک ڈبا چا چاہیے ڈبا جو ہونا چاہیے تامبے کا بنا ہوا جس میں یہ ساری چیزیں یعنی کہ ساتھ سپاری ساتھ ہلڈی کی گانٹھیں چاندی کا ٹکڑا اور سرپ سرپنی کا جوڑا آ جائے بہت بڑے سائز کا ڈبا بھی نہیں چاہیے کچھ اس سائز کا ڈبا جس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں یعنی ڈھکن والا ڈبا یہ ہونا ضروری ہے اب کرنا کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پراپٹی ہے یعنی کہ آپ نے جو مکان یا دکان ہے آپ کی آپ نے وہے کسی سے کھری دی ہے یا آپ نے بنوائی ہے اس کو لینے کے بعد آپ کی جو پراگریس سے رک گئی ہے یعنی کہ پتن ہونے لگا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کا جو ویبسائے ہے وہے دن پر دن کم ہوتا جا رہا ہے تو اس رکاوڑ کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی پربھاوشالی ٹوٹ کا ہے چھوٹا تھوڑا سا سمان ہے ان سمان کا کرنا کیا ہے آپ کو یہ سارا سمان آپ کو لینا ہے اور اس کو ایک ڈبی جو تعمی کی ڈبی یہاں دکھائی گئی ہے اس میں ڈالنا ہے اس میں ڈالنے کے بعد یہ جو سمان ہے پشچم دشا کے کونے میں اس دکان یا اس مکان کے پشچم دشا کے کونے میں یہ سارا سمان آپ کو دبانا ہے آپ یہ سوچو کہ دشا کا کیسے پتہ چل سکتا ہے تو دشا جاننے کے لیے آپ ایزیلی ایک کمپاس مل جاتا ہے جو سٹیشنری کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر کمپاس مل جائے گا جس سے آپ دشا چیک کر سکتے ہیں اور اس دشا میں آپ نے تھوڑا سا پشچم دشا کا کوئی بھی کونہ لے اور اس دشا میں یہ ساری چیزیں جو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں ہلدی کی گانٹھیں سپاری کی سات پیس سات ہلدی کی گانٹھیں ایک چاندی کا پیس پتلا سات یہ پترہ ہوتا ہے چاندی کا چھوٹا سا پترہ اور سرپ اور سرپنی کا جوڑا یا کسی بھی میٹل کا چلے گا چاہے تانبہ ہو یا لوہا ہو یا چاہے چاندی کا ہو ان سبیس چیزوں کو لے کر آپ نے ایسی ڈبی میں ڈال کر اچھی طرح دھکن بند کرنا ہے اور اس کو ایک گڑھا کھوڑ کر پشچم دشا میں اپنی مکان یا دکان کی گڑھا کھوڑ کر اس میں دبا دینا ہے اور یہ جو ٹوٹکا ہے خوشحالی تو لائے گا لائے گا ہی لائے گا اور ساتھی ساتھ اگر کسی نے کسی بھی طرح کا جادو یا ٹونا وغیرہ آپ کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے اس کے اشب پربھاو کو بھی ختم کرے گا بہت ہی پربھاوشالی یہ ٹوٹکا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی سے بھی پرامرش لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی نیگٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے بس یہ سارا سمان جو اپیوکت سمگری ہے جو میں نے بھی بتائی ہے تامبے کی لٹیا میں ڈال کر پشچم دشا کے کونے میں دبا دیں اور پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی جو نیگٹیوٹی ہے آپ کے گھر کے اوپر یا دکان کے اوپر وہ کس طرح سے دور ہو جائے گی اور آپ کی جو پراغرس رکی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے چلنی شروع ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں میرا ویڈیو واش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد